بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو میت کی بوک کلاس 9 کے امپورٹنٹ کوسٹن بتاؤں گا جو بورڈ کے پیپر کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ ہوں گے جس کو فالو کرتے ہوئے ہم 75 میں سے 75 مارک لے سکتے ہیں اس کے لئے ہم پیرنگ سکیم کو فالو کریں گے پیرنگ سکیم کلاس 9 کی 2020 سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ٹوٹل مارکز ہوتے ہیں 75 جس میں امسی کیول ہوتے ہیں 15 مارکز کے شارٹ کوسٹنز ہوتے ہیں 36 مارکز کے اور لانگ کوسٹنز 24 مارکز کے اور ان سب کو ایڈ کر کے 75 مارکز بنتے ہیں جو کہ ٹوٹل مارکز ہوتے ہیں میں آپ کو امپورٹنٹ کوسٹن بتاؤں گا جس کو فالو کرتے ہوئے ہم 75 میں سے 75 مارکز لے سکتے ہیں انشاءاللہ جس کا سیکشن نمبر 1 کا ملٹیپل چوائز کوسٹنز جو کہ 15 مارکز آتے ہیں مین امسی کیولز اور یہ جو امسی کیولز ہیں یہ بک کے پیچھے جون سے ہیں انہی میں سے آتے ہیں چپٹر نمبر 1, 2, 3, 4 اور 5 پہلے پانچ چپٹر میں سے دو دو امسی کیولز آتے ہیں مین پہلے پانچ چپٹر ہیں ان میں سے 10 امسی کیولز آتے ہیں اور چپٹر نمبر 6, چپٹر نمبر 7, چپٹر نمبر 8, چپٹر نمبر 9 اور چپٹر نمبر 17 ان میں سے ایک ایک امسی کیول آتے ہیں مین پہلے پانچ چپٹر میں سے دس ایم سیگول سکس سیون ایٹ نائن اور سیونٹین ان میں سے ایک ایک ایم سیگول تو ٹوٹل ہو گئے ففٹین چپٹر نمبر ٹین سے چپٹر نمبر سکسٹین تاک کوئی بھی ایم سیگول نہیں آتا ان میں سے تو سب سے پہلے ہم نے کرنا ہے کہ یہ جو چپٹر ہے نا ان کی ہم نے ایم سیگول پکے کرنے ہیں ہم نے اپنے ففٹین مارکس جونسیاں وہ پکے کرنے ہیں اب ہم اسکا سیکشن نمبر ٹو دیکھتے ہیں جس میں سب سے پہلے ہیں شارٹ کوئسٹن جو کہ 36 مارکس کے آتے ہیں ہم شارٹ کوئسٹن کرنے سے پہلے میں آپ کو لانگ کوئسٹن جونسے وہ امپورٹن بتاتا ہوں لانگ کوئسٹن جونسے وہ 24 مارکس کے آتے ہیں 5 لانگ کوئسٹن آتے ہیں جن میں سے ہم نے 3 کرنے ہوتے ہیں اور کوئسٹن نمبر 9 جو ان سے ہے نا یہ کنفرم کرنا ہوتا ہے یہ ثیورم ہوتا ہے اب ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں question number 5 جس کا A part آتا ہے chapter number 1 میں سے اور B part chapter number 2 میں سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں long questions کے لیے میں صرف آپ کو 5 exercise بتاؤں گا ان 5 exercise میں سے ہمارے 2 long complete ہو جائیں گے means 16 marks کے long ہمارے confirm ہو جائیں گے انشاءاللہ chapter number 1 میں سے جو long آتا ہے وہ exercise number 1.6 میں سے آتا ہے اس کا 2 method ہے ایک matrix inverse method اور دوسرا grammar rule اس کا صرف ہم نے question number 1 کرنا ہے question number 2,3 اور so on یہ والے نہیں کرنے question number 1 میں سے ہی long آ جاتا ہے 4 marks کا اب ہم question اس کا part 2 دیکھتے ہیں وہ آتا ہے chapter number 2 میں سے chapter number 2 chapter number 2 کی exercise ہے 2.4 اس میں سے زیادہ chances ہوتے ہیں کہ 2.4 میں سے long آتا ہے یہاں اس کی review exercise میں سے اگر 2.4 میں سے long نہ آئے تو short must آتا ہے 2.4 ہم نے کوشش کرنی ہے 3 اس کے question وہ ساری کرے question number 1 اس کے چار part ہیں question number 2 کا ایک part ہے اور question number 3 ہے جس کے بھی چار part ہیں اگر exercise 2.4 میں سے long نہ آئے تو اس کی review exercise page number 55 اس میں question number 4 5 6 اور 7 یہ چار questions ہیں ان میں سے long کا part آ جاتا ہے یا 2.4 میں سے آتا ہے یا اس کی review exercise میں سے یہ چار سوال ہیں ان میں سے long آ جاتا ہے تو ہم نے question number 5 کا A اور B part chapter number 1 اور chapter number 2 میں سے تھا یہ ہم نے دیکھ لیا ہے chapter number 1 کے لیے 1.6 اور chapter number 2 کے لیے یہاں 2.4 یہاں review exercise اب ہم اس کا question number 6 means second long question جو ہم نے کرنا وہ دیکھتے ہیں اس کا A part آتا ہے chapter number 3 میں سے اور B part آتا ہے chapter number 4 میں سے اس کی بھی میں صرف آپ کو دو exercise بتاؤں گا انہی میں سے long question آ جائے گا انشاءاللہ chapter number 3 کی exercise number 3.4 page number 72 اس کا بھی question number 1 ہے جس کے 8 part ہیں ہم یہ 8 part اگر کر لیں تو انہی میں سے long question آ جاتا ہے اب اس کا B part جو کہ chapter number 4 میں سے آتا ہے اس کی زیادہ chances ہوتے ہیں exercise number 4.4 page number 94 میں question number 5 اور question number 6 ان میں سے long question آ جاتا ہے یا ان کی review exercise ہے page number 96 میں question number 5 question number 6 اور question number 8 ان میں سے long part آ جاتا ہے question number 8 part 1 اور part 2 یہ انتہائی اہم سوال ہیں تو long question تو ہم نے دیکھ لیا کہ question number 5 کا A اور B part جو ہے chapter number 1 اور chapter number 2 میں سے question number 6 کا A part chapter number 3 میں سے 3.4 اور B part chapter number 4 میں سے جہا تو آتا ہے 4.4 کے last 2 questions میں سے یہ اس کی review exercise میں سے جو میں نے بتائے ہیں 5 6 اور question number 8 اب اس کا تیسرا long جو ہے وہ ہے theorem یہ جہاں تو chapter number 12 میں سے کرنا ہوتا ہے یا chapter number 16 میں سے اور theorem ہم نے must کرنا ہوتا ہے 3 long کرنے ہوتے ہیں 2 ان 4 question میں سے اور تیسرا جونسہ long ہے وہ question number 9 جو کہ theorem ہے ہم نے ان دونوں chapterوں میں سے ایک theorem must کرنا ہوتا ہے اور یہ 8 marks کرتا ہے ایک یہ ہے chapter number 12 linear by sector and angle by sectors یہاں تو ہم chapter number 12 کے theorem کر سکتے ہیں تو یہاں unit number 16 theorems related with area یہاں chapter number 16 کے theorem کر سکتے ہیں ان دونوں chapter میں سے کسی ایک chapter کے theorem کر سکتے ہیں اور انہی theorem میں سے ایک theorem آ جاتا ہے 8 number کا تو اس طرح ہمارے long question جونسے وہ 3 ہو جائیں گے انشاءاللہ اب ہم short question کی طرف چلتے ہیں اب section number 2 کے جو short questions آتے ہیں وہ آتے ہیں 36 marks کے ان کو 3 سوئے divide کیا ہوتا ہے ایک question number 2 ایک question number 3 اور ایک question number 4 پہلے ہم اس کا question number 2 دیکھ لیتے ہیں اس میں ہے attempt 6 questions in 9 mean ہمیں no short questions دیے ہوتے ہیں جن میں سے ہم نے 6 کرنے ہوتے ہیں اس کی pairing scheme جونسے ہے وہ chapter number 1 chapter number 2 chapter number 3 اور chapter number 4 ان چار chapter میں سے دو دو short آتے ہیں اور chapter number 5 میں سے ایک short question آتا ہے ان چار chapter میں سے جونسے important short questions ہیں میں آپ کو وہ بتاؤں گا اور جو important definitions ہیں میں وہ بھی بتاؤں گا آپ کو اور انشاءاللہ انہی میں سے آئے گا ہم start کرتے ہیں exercise number 1 point 1 page number 4 اس کا question number 3 یہ very important question ہے اب آگے ہے exercise number 1 point 3 اس کا page number 15 page number 15 پہ question number 7 اور question number 8 exercise number 1 point 3 میں سے بھی صرف یہ دو question ہی کریں گے اب آگے ہے exercise number 1 point 4 page number 20 اس کا question ہے question number 4 کہ matrix کو multiply کیسے کرنا ہے اور multiply والا بھی شارٹ question آجاتا ہے اور exercise number 1 point 1 جس کا page number ہے 23 اس کا question number 1 کریں گے کہ matrix کا determinant کیسے لیتے ہیں اس کے بعد اس کی review exercise ہے page number 30 question number 3 اور question number 5 یہ بھی دو question جون سے important ہیں تو chapter number 1 کے صرف ہم نے یہی شارٹ question کرنے ہے اس جون definitions جاتے ہیں جس کی ہے exercise number 2.1 اس میں سے کچھ بھی نہیں کرنے والا exercise 2.2 یہ بھی mcql کے طور پہ ہے true cross ہے یہ بھی کچھ بھی نہیں کرنے والا اس کی ہے exercise number 2.3 page number 45 اس پہ question number 3 یہ important question ہے exercise number 2.4 اس میں نے آگے بتایا تھا کہ اس میں سے یہاں تو long question آجاتا ہے یہ exercise 2.4 ہمیں ساری کرنی پڑے گی کیونکہ اس میں سے long question آجاتا ہے اگر long question نہ آئے تو short question must آتا ہے exercise number 2.5 page number 49 اس میں سے ہم کریں گے question number 4 آگے 2.6 2.6 میں سے question number 2 question number 3 question number 4 کریں گے اور important question ہے question number 7 یہ question کریں گے اب آگے ہے unit number 3 logarthams اس کی exercise number 3.1 ہے یہ ایک ایک line کے scientific notation یا ordinary notation simple سے question ہے اس میں سے بھی short questions آجاتا ہے آگے ہے exercise number 3.2 3.2 page number 65 اس کا صرف ہم question number 5 اور question number 6 کریں گے آگے ہے 3.3 page number 70 اس کا question number 2 question number 3 اور question number 4 کریں گے اور آگے ہے exercise number 3.4 اس کا میں نے آگے بتایا کہ اس exercise میں long question آتا ہے short question نہیں آتا آگے اس کی review exercise page number 73 پہ question number 3 question آگے ہے unit number 5 algebraic expressions and algebraic formula اس exercise number 4.1 اس question number 3 جو کہ page number 82 پہ ہے question number 3 اور question number 5 یہ دو questions ہم کریں گے انہی میں سے short questions آجاتے ہیں اب آگے ہے exercise number 4.2 اس کا question کریں گے question number 7 question number 12 question number 13 اور یہ انتہائی اہم سوال ہیں اب آگے ہے exercise number 4.3 page number 90 اس question number 1 question number 2 question 3 simple سے سوال ہے easy بالکل اور ان میں سے ایک short question must آجاتا ہے اب آگے ہے exercise number 4.4 page number 94 اس پہ question number 1 ہے rationalize the denominator of the following ان کو rationalization کرنا ہے انتہائی آسان سوال ہے یہ بھی اور ان میں سے بھی ایک part آجاتا ہے یا ان میں سے آجاتا ہے یا 4.3 میں سے آجاتا ہے اب آگے ہے unit number 5 factorization ہم نے دیکھا کہ chapter number 1 2 3 4 میں سے 2 2 سوال آتے ہیں اور یہاں تک ہمارے 8 سوال ہو جاتے ہیں اگر کسی چھوڑنا بھی ہوا تو وہ چھوڑ سکتا ہے اگر یہ چار questions کر لے تو ہمارے 8 چھوڑ ہو جاتے ہیں جن میں سے ہم نے 6 کرنے ہوتے ہیں اب ہم اس کا question number 3 دیکھتے ہیں اس میں بھی ہے attempt 6 questions in 9 کے 9 short questions آئیں جن میں سے 6 کرنے ہوتے ہیں chapter number 6 chapter number 7 chapter number 8 9 10 اور 11 question number 3 میں ان 6 chapter میں سے short questions آنے ہوتے ہیں 9 جن میں سے ہم نے 6 کرنے ہے chapter no 7 chapter number 8 chapter 9 ان میں سے 2 short questions آتے ہیں اور باقی chapter number 6 chapter number 10 اور chapter 11 ان 3 chapter میں سے 1 short questions آنا ہوتے ہیں چپٹر نمبر 6 جو ان سے وہ ہے الگباری مینیپولیشن جو کہ ہائر کامن فیکٹر اور لیسٹ کامن ملٹیپل والا چپٹر ہے اس کی 6.1 جو کہ پیج نمبر ہے 119 پہ اس کا کوئیسٹن نمبر 1 کوئیسٹن نمبر 2 کوئیسٹن نمبر 3 اور کوئیسٹن نمبر 4 صرف یہ 4 کوئیسٹن کر لیں ان میں ہائر کامن فیکٹر اور لیسٹ کامن ملٹیپل والا کونسیٹرٹہ میں مل جاتا ہے اور انہی میں سے ایک شارٹ قویسٹن جا جاتا ہے ہائر کامل فیکٹر والا یا لیسٹ کامل ملٹیپل والا آگے اس کی 6.2 جونسی ہے وہ لانگ قویسٹن کے لحاظی ہے لیکن لانگ قویسٹن جونسی ہے وہ ہم نے اس کے لئے پہلے چارٹ اپڈ کی ہیں اور ان میں سے ہی لانگ قویسٹن ہو جائیں گے انشاءاللہ اب اس کا ہے یونٹ نمبر 7 لینئر ایکویشنز اینڈ انیکویلٹیز اب یونٹ نمبر جونسی 7 ہے اس میں سے ہم نے دو شارٹ قویسٹن کرنے ہیں اور اس چیپٹر میں صرف دو ڈیفینیشن ہے ایک لینئر ایکویشنز اور ایک ہے ایبسلیوٹ ویلیو کی اس لئے اس چیپٹر کے جونسی ہم نے کوشش کرنے ہیں کہ جونسی ایکسسیز کے شارٹ قویسٹنز آنا وہ زیادہ کریں کیونکہ اس چیپٹر میں سے دو شارٹ قویسٹنز آنے ہیں اور وہ قویسٹنز ہی آتے ہیں تو ایکسسیز نمبر 7.1 جو کہ ہے پیج نمبر 135 ایکسسیز جونسی 7.1 ہے یہ ہمیں کمپلیٹ کرنی پڑے گی اس کا قویسٹن نمبر 1 بھی کمپلیٹ کرنا پڑے گا اور قویسٹن نمبر 2 بھی ایزی قویسٹن ہے لینئر ایکویشنز کو سوال کرنا ہے صرف ہم نے یہ چیپٹر نمبر 7 کی کچھ ایکسسیز ہیں دو ایکسسیز نمبر 7.1 اور 7.2 جو کہ ہے پیج نمبر 138 پہ اس کا بھی قویسٹن نمبر 2 ہے اس کو بھی ہمیں کمپلیٹ سوال کرنا پڑنا ہے اور ایکسسیز نمبر 7.3 جونسی ہے اس کا صرف قویسٹن نمبر 1 کریں گے جو کہ ہے پیج نمبر 141 پہ اور اس کی عریف ایکسسیز ہے 143 پیج پہ اس کا قویسٹن نمبر 4 قویسٹن نمبر 5 اور قویسٹن نمبر 6 چپٹر نمبر 7 ایک ایسا چپٹر ہے جس کی ہمیں ایکسسیز جونسی ہیں وہ ساری کرنی پڑنی ہے کیونکہ اس میں سے دو شارٹ قویسٹنز آتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں اس کے سوال ہی زیادہ کرنے پڑنے ہیں اب آگے ہے یونٹ نمبر 8 لینئر گرافز اینڈ دیر اپلیکیشن اس چپٹر میں سے بھی دو شارٹ قویسٹنز آتے ہیں اس کی ہم ایکسسیز نمبر 8.1 جو کہ ہے پیج نمبر 156 پہ ایکسسیز نمبر 8.1 اس کا ہم صرف قویسٹن نمبر 4 کریں گے اور آگے ہے ایکسسیز نمبر 8.2 اس کا قویسٹن نمبر 3 اور قویسٹن نمبر 4 یہ دونوں قویسٹن جونسی ہیں وہ گراف والے ہیں اگر کسی گراف میں انٹرسٹ ہے تو وہ یہ قویسٹن کریں اب آگے ہے اس کی دی ویو ایکسسیز جو کہ پیج نمبر 167 پہ اس کا قویسٹن نمبر 5 اور قویسٹن نمبر 6 یہ دو قویسٹنز ہمیں کرنے پڑنے ہیں یہ بھی گراف والے قویسٹن ہیں آگے ہے یونٹ نمبر 9 انٹرڈکشن آف کوڈینیٹ جو میٹری اس میں سے بھی دو شارٹ قویسٹنز آتے ہیں اس کی ایکسسیز نمبر ہے 9.1 اس کا قویسٹن نمبر 1 کرنا ہے ہم نے اس میں دیسٹنس فارمزا یوز کرنا ہے انتہائی یہ سان قویسٹن ہے یہ والے بھی ایک 9.1 کا قویسٹن نمبر 1 کرنا ہے اور اس چپٹر میں سے almost definitionیں زیادہ آتی ہیں چپٹر نمبر 9 میں سے اس میں definition زیادہ ہیں اب آگے ہے ایکسسیز نمبر 9.2 پہ نمبر 178 یہ بھی جو قویسٹنز ہیں یہ long قویسٹنز آلموسٹ اس کا قویسٹن نمبر 10 دیکھ لیجئے گا یہ بھی important قویسٹن ہے آگے ہے ایکسسیز نمبر 9.3 پیج نمبر 183 پہ اس کا قویسٹن نمبر 1 ہے میڈو پوائنٹ فائنڈ کرنے ہیں ان پوائنٹس کے ہم نے آگے ہے اسی چپٹر نمبر 9 کی ریوی ایکسسیز پیج نمبر 184 پہ قویسٹن نمبر ہے 5 definitions ہیں اور ان definition میں ایک definition مست آتی ہے یہ definition ہم آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کون کون سے ہم نے definition کرنی ہے اب آگے ہے یونٹ نمبر 10 کونگرینٹ ٹرائینگلز یونٹ نمبر 10 اور یونٹ نمبر 11 میں سے ایک ایک شارٹ پیجنز آتا ہیں اور یونٹ نمبر 10 کی اور یونٹ نمبر 11 کی ہم نے صرف ریوی ایکسسیز کرنی ہے اگر کوئی ریوی ایکسسیز کرنا چاہتا ہے تو کر لیں اگر وہ نہیں کرنا چاہتا ہے تو وہ چھوڑ سکتا ہے آگے چپٹر نمبر 10 اور چپٹر نمبر 11 کی ہم definitions کریں گے اگر کوئی chapter number 10 اور chapter number 11 میں سے questions کرنا چاہتا ہے اس کی review exercise میں سے تو وہ review exercise number 10 دونس ہے اس کا page number ہے 198 اس کا question number 4 ہے یہ important question ہے اور unit number 11 ہے pedallelograms and triangles اس کی بھی ہم نے صرف اس کی review exercise کرنی ہے وہ ہے page number 209 اس کا question number 3 question number 4 اور question number 5 یہ important question ہے اگر اس کی review exercise میں سے short question آنا ہو تو وہ ان تین questions میں سے آئے گا یہاں definitions آئے گی اب اس کا question number 4 ہے attempt 6 questions in 9 اس میں بھی 9 short questions آتے ہیں جن میں سے ہم نے 6 questions attempt کرنے ہوتے ہیں چیو کہ chapter number 12, 13, 14, 15, 16 اور 17 یہ 6 chapter میں سے short questions آتے ہیں جن میں سے ہم نے 6 کرنے ہوتے ہیں chapter number 12 chapter number 13 اور chapter number 14 ان میں سے ایک ایک short questions آتے ہیں اور chapter number 15 chapter number 16 اور chapter number 17 ان میں سے دو دو short questions آتے ہیں chapter number 12 جو ان سے ہے وہ ہے line by sectors and angle by sectors chapter number 12, chapter number 13, chapter number 14 ان exercise کی بھی اگر کسی نے کرنی ہے تو review exercise کر لیں اگر نہ بھی کریں تو گزارا ہو جائے گا کیونکہ chapter number 12, 13 اور 14 ان 3 chapters کی ہم definition کریں گے question number 2 اور question number 3 ان میں short questions جو آتے ہیں وہ solve کرنے والے ہوتے ہیں زیادہ تار لیکن جو question number 4 ہوتے ہیں اس میں definition زیادہ ہوتے ہیں تو ہم chapter number 12, 13, 14 اگر کسی نے ان کی review کرنی ہے تو کر لیں نہیں تو اگر definition کریں تو پھر review گزارا ہو جائے گا unit number 15 ہے pathagorius theorem اس کی بھی صرف ہم review exercise کریں گے جو کہ ہے page number 243 پہ اس کا صرف question number 2 ہے یہ چار پارٹ ہے اس کے ہم نے unknown number find کرنا ہے pathagorius theorem use کرتے ہوئے آگے ہے unit number 16 theorem related with area اس chapter کے بھی ہم صرف review exercise کریں گے جو کہ ہے page number 251 پہ اس کا بھی question number 2 صرف کریں گے چار پارٹس ہے اس کے ان کا area find کرنا ہے آگے ہے unit number 17 practical geometry triangle اس کی 17.1 کا question number 1 اور question number 2 صرف یہ دو question کریں گے ایک chart question جاتا ہے کہ draw triangle اور انہوں نے side یا length دی ہوتی ہے ان کی chapter میں سے اور ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا صرف definitions کریں گے اب میں آپ کو definition بتاتا ہوں کون کون سی definition ہم نے کرنی ہے book کا page number ہے 284 اس میں ایک definition ہے matrix دوسری definition rectangular matrix square matrix اور ایک definition آجے دھر difference between symmetric matrix and skew symmetric matrix ان کی ساتھ ہم نے example بھی کرنی ہے آگے ہے diagonal matrix scalar matrix اور identity matrix اور اس page میں سے ہم نے کوئی definition نہیں کرنی آگے page number ہے 286 پہ اس میں صرف ایک definition کرنی ہے the set of real numbers آگے page number 287 اس میں definition کرنی ہے ہم نے complex number scientific notation اور last میں ایک definition ہے reminder theorem آگے page number 288 پہ پہلی definition ہے factor theorem آگے linear equation in one variable یہ صرف یہاں تک definition ہے اس کی آگے اس page میں سے اور ہم نے کوئی definition نہیں کرنی 289 پہ definition ہے collinear and non-collinear points اب یہاں سے start ہو جاتے ہیں question number 4 اور میں نے آپ کو بتایا تھا question number 4 میں سے almost زیادہ definitions ہی ہاتی ہیں اس لئے ہمیں اس کی زیادہ definition کرنی پڑیں گی ایکویلیٹر triangle آئیسو سل triangle رائٹ triangle پیتاغوریس تھیورم سکیلن triangle سکیر ریکٹینگل پیرلیلوگرام اور page number 291 پہ definition ہے similar triangle in center of our triangle circum center of our triangle last definition altitude of our triangle یہ definition صرف ہم نے کرنی ہے جتنے میں نے آپ کو questions بتائیں اگر ہم اتنا بھی کر لیں تو ہمارے 75 میں سے 75 marks آ جاتے ہیں